اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یسر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہی آپ تک نوٹیفکشن کے ذریعے پہنچ سکیں جزاکب وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقت تطفئن نار وقال علیہ الصلاة والسلام الصدقت تردل بلا او کما قال سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین آج کے پارے کی ایک آیت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر دین حدیثیں آپ کے سامنے تلاوت کی آج ہمارا اٹھائیس وفارے کا کچھ حصہ تھا اور انتیس وفارے کے شروع کا حصہ تھا اس میں اللہ رب علیہ وسلم نے مقام پر اشار فرمایا کہ لوگو جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرج کیا کرو مال دینے والی ذات اللہ کی ہے بندہ کتنی بھی محنت کر لے کتنی بھی کوشش کر لے کیسے بھی جتن کر لے اگر محنت کو تم دیکھو دوستو تو محنت ایک مزدور کرتا ہے جو صبح سے شام تک گارے کو ایٹی کو ایٹ کو اور ریت اور سمنٹ وغیرہ کو اپنے سر پہ رکھ کر کے اوپر لے جاتا ہے اوپر سے نیچے لاتا ہے لیکن صبح سے شام تک اس کو تین سو سے چار سو روپے ملتے ہیں پان سو روپے ملتے ہیں اور ایک آدمی ایسا ہے کہ ایر کنڈیشن میں بیٹھا ہوا ہے بہت ٹوپ درجے کا انجینئر ہے اور وہ بیٹھا ہوا ہے سرکاری اوفیسر ہے قلم چلاتا ہے دو چار گھنٹے بیٹھتا ہے اور صبح سے لے کر کے دو پہر تک دو پہر سے لے کر کے شام تک وہ لاکھ روپے لے کر کے چلا جاتا ہے تو بات محنت کی نہیں ہے بات اللہ کے دینے کی اور نوازنے کی مقدر کی ہے اگر بات محنت کی ہو تو مزدور کو زیادہ ملنا چاہیے اور جو غیر مزدور ہے اس کو کم ملنا چاہیے لیکن مزدور کو کم ملتا ہے اور جو آدمی قلم چلا رہا ہے انجینئر ہے پروفیسر ہے یا آفیسر ہے جو اسی طرح سے دوسری شکلے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو ہم نے تم کو بخشا ہے تو میں نے اس کے اوپر عرض کیا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہان بطہ محنت بندہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت دینے والے ہیں اللہ کسی کے محنت کو ذائع نہیں فرماتے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے اوپر موت آ جائے اور جب موت آئے گی دوستو تو قبر کی جو چوڑائی ہے لحد کی وہ اتنی ہوتی ہے جس میں آدمی آرام سے لیٹ سکے بس اتنی یعنی کہ جتنی اس کی چار پائی تھی دنیا میں اتنی لحد نہیں ہے اس کی جتنی اس کی چار پائی تھی اور عام طریقے سے ڈبل بیٹ پر آرام کرتا ہے آدمی تو ڈبل بیٹ کو تو چھوڑ دیجئے جو اس کی چار پائی تھی چار پائی جتنی بھی اس کی لحد نہیں ہے بس اتنی ہے جس سے کہ اس کو سیدھے لٹا سکے اتنی لحد ہے بس اتنی جگہ اس کو نصیب ہوئی اور اس کے بعد وہ ساری کی ساری دولتیں ساری کی ساری جتنی آیاشیاں عشرتیں اور جس قدر اس کی سہولتیں تھیں وہ سب کے سب اپنے پیچھے چھوڑ کر کے چلا گیا اب وہ لے کر کے جو جاتا ہے اس لحد میں اسی چیز کو لے کر کے جاتا ہے جو اس نے اللہ کے راہ میں دنیا میں خرچ کر دیا تو قرآن اسی کو کہتا ہے من قبل اینیا اتیا احدکم الموت اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ جسوت وہ اس لحد میں لیٹ جائے گا اور دنیا سے چلا جائے گا اور سارے پردے اٹھا دیے جائیں گے سارے حجابات بھول کرنے جائیں گے اور دنیا کی بیرونتی اور دنیا کا دھوکا پڑھ اس کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا اور آخرت کی حفیقت اور آخرت کی کیفیت کے داخلت کی نوڑی اس کے سامنے آ جائے گی تو وہ کہے گا کہ انسان جو دنیا سے وہاں کہے گا رَبِّ لَوْلَا رَبِّ لَوْلَا رَبِّ لَوْلَا کیوں نہ آپ نے ہمیں تھوڑی سی مولت دیتے ہیں اگر آپ مجھے تھوڑی سی مولت جیتی ہیں یہ اور دے دیں اور کہاں شمیدی سی تریدی سے واپس چلا رہا ہوں تو میں اپنی دامن خوب سندہ دیکھوار جی پرداز ہے کہ جانے والا لوٹنگ ایٹ کر کے اے اللہ اگر میں واپس چلا رہا ہوں تو میں نماز کروں میں واپس چلا رہا ہوں تو میں وہ صرف کر چاہوں میں واپس چاہوں تو میں ناجی بن کر چاہوں میں واپس چاہوں تو لوگوں کے ساتھ سلا نہیں کرنے کی بلکہ وہ کہاں فکر صدقہ معلوم ہوا اس صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے حدیث مانتا ہے اس صدقہ تو تجھ پیو بزر بزر کہ اللہ رب العلیسان کے غصے کو اللہ کے غصے کو اللہ کے غصے کو اس صدقہ کی ٹھنڈا کر دیتا ہے اور ایک حدیث مانتا ہے اس صدقہ کو تجھ پھننا کہ صدقہ جو ہوتا ہے اور جہنم کے شعروں کو اور جہنم کے جہنم کی آنکھ کو اللہ ربتا ہے اور ایک حدیث مانتا ہے صدقہ کو تو ایک قرآن کو بلانا کہ صدقہ جو ہوتا مصیبت کو ختم کرتا ہے میں نے پہلے بھی واقع سنا تھا میرے بیٹا ہے اب تو ماشاءاللہ آگے سے قرآن ہے اور وہ ہمارے بستی میں گوامرانی سنا رہا ہوتا پران پڑھتا ماشاءاللہ پرانے کے نوز بچہ آتے جب وہ چھوٹا سا تھا اتیوان بھائی انسان تھا اسے اتیوان چھوڑھا ساتھ پہلے آتے تو اکنے فارٹیور سے میں نے مکان بنایا تھا تو مکان کا جو زینہ تھا اور زینہ کی جو سو سو اوبر کی سیدھی تھی وہ بچہ تھڑھ انسان کا چھوڑھے چھوڑھے اوپر چلا گیا اور اس اوپر والی سیدھی سے سیدھے نیچے گیا اوپر والا جو گیڑھا تھا اوپر والی زینے کی سیدھے سلس اوپر کی سیدھے نیچے گیا اور نیچے بھی وہ فرش کا کچھا نہیں تھا اور اس کے سر میں چھوٹا آئے اور اوپر یہاں سوستی یہ زبان مات لیے ایسے زبان مات لیے اور اوپر ہوش ہوگی ارسل کے بات کر بات میرے بڑے ناکر کو مجھے بتائیں ہم سب یاد ہوگی تو میرے چھوڑا بھائی ہاشی ہم دونوں لے کر اس بچے کو فور موٹر سیکر پر گالی واری اور موٹر پیٹاؤں پہ ہوشی جارم ہو اور مون اور زندگی کے بیچ میں ہو اور ایسا مرسوس ہو رہا ہو کہ نجالی کا سانس اس کی آخری ہو سانس بلد ہو رہا ہے جان بلد ہو گئے تو کس قدر آدم کو تکلیم ہوگی میرا بھائی گاہ چلا رہا 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 پیچھے بار بار آباز دے رہا ہوں کو نہیں گئے ہوشی میں رو رہا ہوں میں دنگی دل میں نیت کی پرور دکھا میں آپ کی رہنے اتنے پیسے کچھ کرتا اس زمانے میں دس ہزار پیٹ ہزار تھی جب کہ میری تنشاہ آلے وہ زمان پانچ ہزار تھی چالے پانچ ہزار میں یاد رکھے گا ایک دنگی دنگی تیرہ 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 میں آمی دس ہزار کو دیتا ہوں آمی میری بی سدگی کی میری دن میں کتے نہ میرے بھائی کو مالوں نہ کسی اور کسی کو کچھ مال میرے دن میں خیانی اور نیت نیت کی میں اور میرے اپنے بچے کو نیت کرنی آواز دی تو میرے آواز کو اس میں فورا آگیا تو یعنی اندازہ کہ جب موسیقر نہیں پہنچے ابھی کوئی دوائی شکر نہیں ہوئی کسی طرح کا ریاض مائی یعنی وہ ہی گود میں ہے اور مرور آگا اور مرور ہے موہ میں نیت 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 کرنی میں اپنے پیٹی اور آواز دی تو فورا میں بیٹ نہیں آگیا تو مجھے دی مجھے اس سے بڑے خشوری تسلی ہوئی اور اس کے بعد الحمدللہ اندازہ پر فضل یہ ہوا مرور بسطار میں جنگے اور میں نے سلطہ دیا جو لکھ سکتا تھا نہیں سلطہ مطابق اور اللہ الحمدلللہ اللہ شکر ہے دوانا ہی اندازہ بلکہ اگر دیکھ رہے تو میرے سو سکتا اندازہ سکتا جی مجھ اور قرآن کو اندازہ پڑتا ہے اور آج مجھے دوسر اس کے خور ہوگئے یا دوسر ساکھ بھئی وغی جو میں دیکھ میرے پانچ نمبر ہو سکتا ہے تو یہ سکتا ہی ایسی چیز ہے کہ فورا اس کا کوئی توسر سکتا تھا یہ اسی مجلس میں آپ دوسر ساکھ بیٹھے ہوگئے ان کا بیٹا ہے حسنائی اس کے برابر میں بٹھا ہوگا حسنائی کی چھوٹا سکتا تو کتنی فار دوسر سے اس کو تکلیم ہو لی برکا برکا میں برکا اور آج اسی کی چھوٹا گیا انہوں نے مجھے فون ہوگیا اور انہوں نے بہت زیادہ چل گئی اور چھوٹے ایک بیٹا ہے اور اس کے حالت ہے کہ کچھ نہیں کہ سکتے کہ کیا ہوگا خون مغنب چکھ کہ سب تلائیو آنا جو ہوگی تو انہوں نے دوسرے ہوں کہ کیسے ایسے ایسے ماں نے بکیا کو دعا کے لیے میں نے کہ دعا کرتا ہوں آپ دون یا کرتے دون یا کرتے ایک لیے اللہ میرے بیٹے کیا آپ جان بخشتے میں اپنے بچھے کو حافظ فران دانا میں اپنے بیٹے کو حافظ فران دانا اور دوسرے خون پانچ ہزار ہوئے سر تی کے سے الگ کر کر گئے دوکٹروں نے کو کہا کہ ہم شام تک بڑائی میں کیا رہے کی تو خون کا انتظام کر تو جو خون دانا جو بلٹ بنانا تھا وہ تقریبا پانچ ہزار ہو جگا تھا جو بلٹ بنانا پانچ ہزار ہو جگا جاتے سب تک دوسرے تو ابھی انہوں نے نیت بھی اور اس کے بعد بلٹ بنانا کہ ابھی بنانا بنانا ابھی تھوڑی جو بعد گھنڈے نو گھنڈے بات میں بتائیں چنانچہ گھنڈے نو گھنڈے کے بعد بچے کے حالت ذرا ٹھیک ہونی شروع ہو ہے اور پھر اس خون کے دانے کے بھی بلٹ بھی ضرورت پیش ہی اندازہ کی اندازہ بچے کی حالت بورن صحیح ہو دیش ہو ہی اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اندین خون بھی بات یہ ہے کہ وہ پانچ ہزاروں میں اور جو خون آنا تھا جن پیس ہو گا جن جس رقم کا پلٹ آنا تھا وہ رو سمیت کو پولا پہ میں دیکھتا ہوں دوست ان کے شکایت تو نہیں لیکن شکوا آئے اور شکوا ہونے سر ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تمہیں لوگ میں دیکھتا کتنے لوگ ایسے ہیں میں گوکار کے بات کرنا ہوں کسی یہ بولتے رہے تھے گوکار کے بات کرنا ہوں کی ساہی بولاد نہیں تھے انہوں نے بہت اثر کرنے والے ذات اللہ کی ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا نہ کوئی بلی کچھ کر سکتا نہ کوئی دوسر کچھ کر سکتا نہ کوئی عالی کچھ کر سکتا کنی والے صاحب سکھ اور سکھ اور سکھ اللہ کی بندہ کی اگر سکتا دعا کر سکتا کبھی کبھی اس کی دعا قبول ہو جاتا کبھی کبھی اس کی دعا در کر دی جاتا ہے ضروری تھی کہ ہر دعا قبول ہر دعا تو رسول قریب صلی اللہ صلی اللہ کی بھی انتانی قبول جن فرمائی بعض دعا مسئلہ تیسی تھی بادشاہ سلطان خالد ممی مرزی ہے تو چاند کو منع کر دعا چاند کو قبول کر اس لئے ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ اللہ میں کی قبول نہیں کی مرزی ہے وہ چاند کو قبول کر ہے چاند کو منا کر ہے تو پھل ملا کر کہ اتنے لوگ ایسے ہیں جو بھوگا کی بار رامن جو ان کے حالات زر دوسرے تھی اللہ نے کاروبار کے چھ چلایا بس اس کے بعد ان کا کام بنا اور ان کے مشتے چھتا دیں میں اپنے تجربے کی کوشن میں کہا رہا اگر کام بنا کام بنا ان کا کاروبار چلا اللہ نے بیتا دیا بیٹی اور اس کے بعد کام دیں اور کیا کہا میرے کوش اسے ہو نہیں اللہ کشکر احمد اللہ تک میری بات تم میرے کسی سرے بنا سرطان بنا کاروبار کام کسی کام چاہیے میں تو سب اس بات پہ رہا 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 کہ کسی سرد مگر آئی اللہ قصد احسان کام دیں تو آپ کو اور مصرحوں 말고 سے جونا چاہئے اور مصرح کیا جب آپ کا رشKO ہونا جaganے ایسے ایک لوگ اکرین کے دمیان موجود ہیں کہ جو جو جوے تو ایسے جویں کہ اب تک جوے گئے اور مصرحوں کا رشتہ حالات کیسکتے ہیں حالات انہیں کی лю یہی ہے کبھی اور حالات اچھا ہے اے کبھی اُن کے رشتوں میں کوئی اللہ نہیں آئی اور کتنے انہاں موقعات پی لوگ ایس ہیں کہ جو بیٹی کا رشتہ کریں بیٹھے کا رشتہ کریں کوئی برشن کریں کوئی شادی کیا کریں یا کوئی بھی پڑھ ویڑا کریں یا کوئی زمین خریدیں یا کوئی مکار بنائیں یا کوئی کربار شروع کریں اب غلط وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں اگر کوئی کہلوں ٹھیک ہے کر لو تو کرتا ہے ہم منا کرنا نہیں کرتا ایسے بھی عطا کے وندل تمہارے دل میان موجود ہیں تمہارے دل میان عطا کے وندل ایسے بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں جن کے بہت زیادہ پریشان ہے اللہ نے ان کے پریشان نہیں کرتا ہوں کیا اپنے فرد سے اور اس کے بعد ان کے رشتہ سکتا ہوں تو وہ سمجھ جائے لیکن کہ ہمیں ضرورت نہیں ہیں تو دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیئے بلکہ یہ ضروری ہے کہ جو آپ ملت کریں جو آپ ملت کریں جو آپ ملت کریں جو اللہ سے جو بات آگا ہے اور جو نظر مانے ہیں وہ اس نظر کو بڑا کریں اور آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں اس کا تجربہ آپ کر کے دیکھیں کہ جب بھی ہی کوئی پریشانی کوئی مصیبت آپ پر اوپر آئے گئے تو صرف اس مصیبت قدول کرنے کی حیرت صرف آپ صدقہ کی دیئے ایسے پر شمال باگیاں کہ میرے ساتھ اور میرے مداندین کے ساتھ پیش آئے کہ انہوں نے نیت نہیں اور صدقہ دیا اور صدقہ دیتے ہی عطا میں فوراں گایا ہوئے کرتی میں انہوں نے اپنا واقع سنا میں ازمس کا واقع سنایا اور اس ساتھ اوپس سارے بار بایاں ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں کہ ادھا نیت نہیں یہ صدقہ دیا اور صدقہ دیتے ہی اللہ رب نے صدقہ اسے مصیبت کو ختم کر دیا تو قرآن کہتا ہے فَاَسْفَتَقْوَلَقُنَ السَّانِقِينَ مَرْبَرْ بِلَا آپ کاش مجھے عمرت دیتے تو میں غروب صدقہ کرتی آتا اور میں نیک بن کر جائے کا عرضہ فرمانا ہو رہی اَخْلِ اللَّهُ نَفْسَ اللَّهُ جَاعَا عَجَرُوا ہر کس ایسا نہیں ہو سکتا جب موت آگئی تو موت آنے پر اب کسی کو کوئی محلت نہیں ہوئے سکتی اب اگر آپ کو خانون کا خزانہ میں اپنا عمرت خرص کرنا چاہے تجھے تین لمبے ایک لمبے کی محلت نہیں ہوئے گی اتنی میں محلت نہیں ہوئے گی تو جو کہا ہے کہ میرا محلت مجھے دیتا اتنی میں محلت مجھے دیتا جب اللہ نے محلت کی پکڑ آئے گی اینا پر شرک کے لئے شرک تیرا دولان تیری دولان تیری تجارت تیرا بزنس سکندر کا واقعہ آپ نے سنا ہے سکندر کی موت صرف 22 سال کو عمرت صرف 22 سال کو عمرت وہ شخص مرا اور اس سمانے کو اس نے دنیا کے اکثر حصے کو فروا کرنے قرآن دیتا اس کا ذکر فروا ہے وَيَسَلُوَ مِقَعَنِ جب اس کا انفرماسی کرتا ہے آخر اس کو کہتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا انتقال ہوا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ قفل کے باہر ایسے لکھروا دی ایسے ایک ہاتھ اس طرح پھر اس طرح قفل سے باہر دونوں ہاتھ لکھروا دی اور کہا لوگوں سے کہ میں یہ ہاتھ اس لئے نکرنے کے لئے کہہ رہا ہوں اپنے دونوں ہوتا تکیم سکا کہ ملے ہاتھ نکال دینا اور بھی اس کے ایسے ہاتھ کرنا ہوتا کہ لوگوں کو بتا چل گئے کہ سکنٹر اتنا پڑھا شہرنا پڑھا سلطان اور دنیا کے اکثر حصے پر اکمرانی کرنے والا محومن کرنے والا لیکن آج دنیا سے چانے ہاتھ جاتا ہے آج دنیا سے پڑھا دو سو بھولت دنگی رہی جس اولاد میں تم جمع کرتا ہوں تو اولاد تمہارے قبل پر پیچھا کر فاتحہ پڑھے گئے جس اولاد کے لئے جتنی زیادت دنیا تالی کما کرتے ہیں اس اولاد کو اتنی کم اپنے باقی آ رہے ہیں اور جس اولاد پر اندر دھیم داری اور نیتی تم پیدا کرتے ہیں نوازیں چھوٹی سی ایک ساتھ کچھ نہیں کس محل ہے تکر بن چودہ کنبر میں نہیں ہوتی وہ ہمارے شخص کے معمول بن گے جب بھی میں کر جاتا ہوں میری جیر مہارٹ آتے ہیں ایسے اب وہ سو کر مراتا ہے ایسے نکانے کی ہمارے بھر میں مدرسلی ساتھے کا ساتھے کا دب پر رکھا ہوا ہے وہ اپنی نامی سے وہ دب کا مموائے گیا اسے دنیا وہ خردے تھی ماشادلہ اسے نہیں پڑھا اسے ایک دنس جاتا نہیں پڑھا ہے یہ ساتھا ہے جا رہا ہے اب وہ ڈھگ گئی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ اس نمی سے چھوٹے سے محصول سے ہاتھ سے تو سلکا ہوگا اللہ اس کو زیادہ پسند کرنا ہے وہ محصول سے نمی سے بچی ہے چھوٹے سے اس کو کچھ بتا نہیں اس کے باوچوں کو اللہ کرا میں سلس کرتی ہے اور سلکتے سوٹے پانچ سوٹے پھوٹے 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 اسے دکھوے بناتے ہیں اور وہ دکھوے بناتے ہیں تو اللہ کہ szerter کے боль جانک پہ سب تا بسند ہی ہے اور یقیل میں صرف بچوں کا بغشایصہ تم بناو کہ تم اپنے ہاتھ سے دیو کہ ساتھ سخت اگل سب تلا گئے جب تم مل جاؤ تمہارا اعتقال بے کہ مجھے دی جانا تو وہیں صرف جانا ہے جب تم چلے جاؤ تو بھی حسین طلب یاد کہ میرے والدھ میں حسین سکھا دروائے کرتے تھے جب میں پاس آتا جب میں ساتھ ساتھ جاناں تو یاد آئے کہ تمہارے بچوں تو تم یاد آ جاؤ گا اور جب تمہارے بچوں کو تن یاد آجاو گئے تو اس صورت میں تمہارے بچے محالدار ہوں گئے موسیقی موسیقی